جمو کشمی کے بنیار علاقے میں سینہ اور آتنکیوں کے بیچ مٹھیڑ جاری ہے آتنکیوں نے اچانک سرکشہ بلوں کی ٹکری پر فائرنگ کی جس کا سرکشہ بلوں نے ٹچ کر جواب دیا چیف جسٹس رنجن گوگوئی نے پردھار مطریر ایند موڈی کو لکھی چٹھی جس میں انہوں نے ججوں کی سنکھا بڑھانی کی بانگ کی ہے انہوں نے تحاک کے عدالتوں میں کئی سالوں سے زیاروں ماہ میں لمبک پڑے ہوئے ہیں جس کے مدین اصر عدالتوں میں ججوں کی سنکھا بڑھنی چاہیے ساتھ ہی پی ایم موڈی کو ہائی کورٹ کے ججوں کی ریٹائرمنٹ آئیو سیما کو بڑھانے کا سجاب بھی دیا آپ کو تعدی کی ہائی کورٹ میں ججوں کی ریٹائرمنٹ کے عمر باسر سال ہے جس سے سی جی آئے پیسر سال کرنا چاہتے ہیں پردھان منتری ایند موڈی بجٹ سے پہلے آج ارث شاصلوں سے ملاقات کریں گے پردھان منتری کی ملاقات کافی اہم بانے جا رہے ہیں پی ایم موڈی کی ملاقات آج ویڈیان بھون میں ہوگی بتایا جا رہا ہے کہ پی ایم موڈی کی اس ملاقات میں پانچ اہم مردوں پر چرچہ ہو سکتی ہے لیٹیک میں پہلا مدہ ارث ورستہ میں تیزی لانے کے لیے کیا قدم اٹھائے جائیں اس کے علاوہ مدہ کرشی شیطر کی وکاسدار اور ایکسپورٹ بڑھانے میں بھی چرچہ ہوگی اس کے علاوہ سواستہ اور شکشہ ورستہ میں سدھار اس کے ساتھ ہی نئے شکشہ نیتی تب بھی چرچہ کی جائے گی دہرہ دور میں چوبی جن سے شروع ہو رہے ویڈھان سبھا ستر کے سرکشہ کے کڑے انتظام رہیں گے ویڈھان سبھا دیاکش پریمچند اگروال نے پولس اور ویڈھان سبھا کے سرکشہ عدکاریوں کو سرکشہ کے ندیشت کی ہیں ویڈھان سبھا میں آنے کے لیے پرویش پتر دکھانا آنیوارے ہوگا ویڈھان سبھا پریسر کے اندر اور سبھا منڈپ کے لیے پرویش پتر جاری کرنے کے تطریعہ بھی شروع ہو گئی ہے چین نے ایک بافر سے انتراشتے منج پر پاکستان کے مدد کی ہے چین نے اپنے دوست پاکستان کو ایفی ٹی ایف میں بلیک لسٹ ہونے سے بچا لیا گھیل اس میں چل رہے پاکستان کو آتنکی فرننگ پر لگام لگانی ہے اس کے لیے 18 مہینے کا نیگوشیسن پیریل ہے ایفی ٹی ایف نے کہا تھا کہ آتنکی فرننگ کو روکنے کے لیے جس ایکشنل پلان کی ڈیڈلائن جنوری 2019 تھی اس پر بھی پاکستان نے تھوڑی پرگتی دکھائی ہے ایفی ٹی ایف نے پاکستان کو چتاہمی دیتی ہو اسے مائی 2019 تک ٹارگیٹ پورے کرنے کے مردیش دیئے تھے دھو دیو سی دورے پر گورکپور وانسی آئیں گے سی ایم یوگی وکاس کائروں کی کریں گے سمکشہ بیٹھک سی ایم دیر رات وکاس کائروں کا ستھرین ایوکشن بھی کریں گے اس کے بعد اگلے دن صوفہ منڈے گی ہے سمکشہ بیٹھک کے لیے آزم کا روانہ ہو جائیں سی ایم یوگی شام قریب ساڑھے چار بجے وانسی پہنچیں گے سرکیٹ ہاؤس میں جن پردنیدیوں اور پارٹی پردارکاروں کے ساتھ باتچیک کے بعد وانسی زلے کے ایک وکاس کائروں اور کامی ورسطہ کی سرکشہ کریں گے روک سبھاتناب جیتنے کے بعد پہلی بار کپڑا اور بال وکاس منتری اسمرتی رانے آجامہ ٹھیکے دورے پر جائیں گے اسمرتی کے دو دو سے دورے کو لے کر تیاریاں تیز ہو گئے گے زوران اسمرتی تیروی ادھان سبھا مردھائک راجہ مانکشو اور شرن سنگھ اور بلوک پرمک کے ساتھ سبھاگار کا گھاٹن کریں گی اس کے ساتھ ہی ترسیل کی کئی سڑکوں کا شہنیاز کریں گی اسمرتی کے ساتھ گوہ کے سی ایم اور کشا پرساد مورے بھی موجود رہیں گے ہنگنامے کے ساتھ روک سبھا میں پیش ہوا تین تلاک بیل کانوی منتری اہوشن کا پرساد نے سدن میں پیش کیا تین تلاک بیل کانگریس نے بلتا کیا بروڈ کانگریس نیتا شیشی تھرون نے کہا کہ بین صرف پاریشان کرنے کے لیے ہے جس سے مسلم مہیلاؤں کی ہیتوں کی رکشہ نہیں ہوگی وہ ویسے انہیں بے کہا کہ مہیلاؤں کی ہیتنے نہیں ہیں بہت لوگ سبھا دیاکش اون برلات بل کو لے کر ووٹنگ کر آئی جس میں پکش کے طرف سے ایک سستاسی ووٹ پڑے جبکہ ویپکش میں چوہتر اہوشن کا پرساد نے سوال اٹھایا کانگریس انصاف کے سوال کے اندیکھی کیوں کر رہی ہے پشی منگال کے بھاٹ پارا میں ہوئے ہنسا کے خلاف بیچے میں کولکاتا نے مارچ رکالا ایلدوران کولکاتا کی سلکوں پر ہزاروں کی سنکھیاں میں بیجے پی کائر کرتا نظر آئے اس کے ساتھ بیجے پی کا ایک تیز ورسی ادل بھاٹ پارا کا دورہ کر سکتا ہے آپ پتالی کے اتتر چوبیس پرگنا میں دو گھوٹوں میں فائرنگ اور بمبازی میں ناوالک کی موت ہو گئے اور کچھ لوگ گھائل ہو گئے راج میں سیاسی کھونی سنگھرش ہنسا میں تبدیل ہوگی جلدیو دیش منتری آئیس چاہ شنکار ایک ڈینر پارٹی دیں گے جس میں سبی دیشوں کے اچھا یوگ اور دوتاواز کے پرموک حصہ لیں گے اس کارکر میں پاکستان کی اوڑ سے اپوچائد سید حیدر شاہ شامل ہوگے دینلی کے مکہ منتری آرون کے جوال نے پردھان منتری اندی مودی سے ملاقاب کی مکہ منتری کے اجوال نے پی امودی سے مل کر انہیں جیت کے مدھائی دی ساتھ ہی انہوں نے محلہ کلینک اور دلی کے سکولوں کا دورہ کرنے کے لیے آمنت نے بھی کیا بھارت کی راشتے سرکشہ سلاکار اجیدو بھال نجی دورے پر منڈل مکھیالے پاڑی پہنچے آج اجیدو بھال اپنے پیتر گاؤں گھیڑی کے لیے روانا ہوں گے پیتر گاؤں میں کلدیوی بالکوواری دیوی کے آرادھا کر دلی لوٹ جائیں دیش کے دوبارہ نیس سے بننے کے بعد دوبھال پہلی بار پیتر گاؤں آئے گی بھولیم شہر میں ایک شرابی نے ہومگار کے ساتھ بارپیر کر دی جس کا ویڈیو سوشل ویڈیا پر وائرل ہو رہا ہے پھر اس نے ہومگار کی تحریف پر شرابی کے خلاف مام بدرج کر آروپی شرابی کو درفتار کر دیا بھرہ جارہ کی چیکنگ کے دران پرس کرنیوں شراب کے نشے میں بائٹ چلا رہے شرابی سے بائٹ کے کاغذات مانگی تھی جس کے بعد شرابی نے سلک پر جم کر تانڈوں مچایا دلی کے محرولی میں ایک آدمی نے اپنے تین بچوں کے ساتھ پتنی کی حتیہ کر دیا آروپی شخص نے پتھر کاتنے والے مشین سے اپنے پیوات کے حتیہ دی مہینہ حتی آروپی نے ایک بارہ سال کے ماسوم بچے کی جلہ گھوڑ کر حتیہ کر دی سوچنا پر پہنچی پھولس نے آروپی کو راست میں لے کر ماملے کی جان شروع کر دی ہے دلی نے ایک مولانا کو جائشری رام نہیں بولنے پر کار سے ٹکر مار کر شخص کی اور سے بھال جانی دلی سامنے آئی ہے مولانا کا آروپ ہے کہ کار میں سوار تین یوکوں نے اسے جائشری رام بولنے کو کہا اور ایسا نہ کرنے پر یوکوں نے مولانا کو کار سے ٹکر مار دی فرار ہو پہ مولانا کا کہنا ہے کہ کچھ لوگ کار کے اندر بیٹھے تھے جائشری رامنا بولنے پر اب شبد کہیں اور کار سے ٹکر مار دی مولانا نے سرکار سے اس معاملے میں دھیان دینے کی گوہر لگائی ساتھی مولانا نے پولس پر کاروانے کرنے کا آروپ لگایا مولانا نے کہا کہ پولس نے رپورٹ درش کرنے کے نام پر جیٹی ختم ہونے کا حوالہ دیا دلے میں بھیشن گرمی کے ساتھ ساتھ پانی کے لیے بھی ہاہتار مچار ہوا ہے راجدانی میں بودھ بودھ پانی کے لیے لوگ ترس رہے ہیں ایک بالٹی پانی کے لیے لوگوں نے بینچ مار پیٹ ہو رہی ہے اور ان سب کے بینچ لوگوں کفری میں پانی دینے والے کے جیوال گہریت میں سوئی ہوئے ہیں چلچلاتی گرمی سے راحت دیتے ہوئے دکشن پشمان سون نے آخرکار اور اوڈی شاہ کے ترد پر دستگویدی جس کے بعد سے راجد کے کئی حصوں میں بارش شروع ہو گئی بھارتی موسیل بھارت کے ورشت ورگانیک وطنج جی مہاپاترہ نے کہا کہ معصوم اگرے تین دنوں میں اوڈی شاہ میں آنگے بڑھے گا انتراشتی یوگ دوس کے موقع پر ہاپور میں بیجے پی کے سبر ودائک ویجے پال اور گرمک تیشور ودائک کمار ملک نے ایک بالوں کو لیپ ٹاپ بانٹے لیپ ٹاپ ملنے کے بعد دیکھ پال کافی خوش نے ذرائے اور اس کے بعد سب ہی نے سی ایم یوگی کا دھنیواد کیا پانچ و انتراشتی یوگ دوس کے موقع پر کانپور کے گرین پارک مدان میں یوگ شویر ختم ہونے کے بعد سٹیڈیم میں ہی لوگ پورا فائل کا چلتے بنے اس کے بعد ڈی ایم وجے وشراس پنٹ نے گراؤنڈ میں پڑے کوڑے کو اٹھایا اور ڈسپن میں ڈالا مصفر نگر میں صفائی کو لے کر ڈی ایم عجر شنکر پانٹے نے زلے میں کا بھیان چلایا ہے جس کے تیت پانچ گاڑیوں کو وستہ کی گئی ہے جنہیں ڈی ایم یا ہی جنڈے دکھا کر روانہ کیا مصفر نگر میں ڈی ایم عجر شنکر پانٹے نے نگر کو صاف سترا رکھنے کے لیے زلے میں کا بھیان چلایا جس کے تیت پانچ گاڑیوں کو وستہ کی گئی ڈی ایم یا ہی جنڈے دکھا کر روانہ کیا زرادہ کاری اجیشن کر پانڈے ہیں جان کر رہی تے بتا ہے کہ نگر میں ایک ایجید کیا گیا جس کے طاعت پانچ گاڑی تو گرستہ کی گئی ہر زون کے لیے گاڑی میں ڈرائیور اور دو سفائی کا امیچاری موجود ہیں جو نگر کی صاف سفائی کر رہے گی سڑک حاصلوں میں جان گوا رہے لوگوں کو دیکھتے ہوئے بدائیو کی پولیس نے چیک میں دھان چلایا جس کے طاعت ایسیس پی نے خوش سڑک پر اتر کر لوگوں کو سیٹ ویلٹ لگانے ہیلمیٹ پہننے کو لے کر جاگروک کرتے دکھائی پڑے یہی نہیں ایسیس پی نے ہیلمیٹ نہ پہنے والے بائک سواروں کی سر میں پٹی باندھی اور جاگروک کرنے کے لیے ہیلمیٹ میں تربوج رکھ کر بتائے کہ ہیلمیٹ ہونے سے سر کیسے سیف رہ سکتا ہے ایسیس پی نے دھگوٹنا کے وقت پراتمک اپچار کیسے کیا جائے اس کے بارے میں بھی جانکاری دی فرقواباد میں پولیسین بابندی کو لے کر نگر پنچائت ادھکاری اور کمچائروں میں چھاپیماری کی دکانداروں میں دکانوں میں چھاپیماری کے دوران نگر پنچائت نے دکانوں سے دو کلو پولیسین بنامت کی ہے پنجاب کے لیدھیانا کے ایک سائٹل فریکٹری میں اچانک سے آگ لگ گئی آگ اتنی بھیشنر تھی کہ فریکٹری کی مانت دھوست ہو گئی اس گھتنا میں تیلو گھائل ہو گئی فریکٹری شہر کے پانچ فوکل پوائنٹ شتر میں ہے جانکاری کا انسار پانچ فوکس پوائنٹ اس لیتے اس فریکٹری میں سائٹل کے پاس بنایا جاتے ہیں فریکٹری میں کام چل رہا تھا اچانک سے آگ لگ گئی دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بھیشنر تھیان کر لیا بھارتی کسان یونین کے کارکرتاؤں نے کسانوں کی سمسیاؤں کو لے کا تحصیل میں اگ پردرشن کیا کارکرتاؤں نے جلی سا تحصیل پریسر میں ہنگامہ کاٹتے ہوئے کارالے میں تعلیٰ بن گئی کارکرتاؤں نے سچائی سڑک پانی کے سمسیاؤں بجلیوی بھاگ کے کسانوں پر لگائے ہوئے مقدمے واپس لے جانے کی شرط رکھی وہیں کارکرتاؤں نے پرشاہ سنکو چیتالی کے اطاحت اگر کسانوں کی سمسیاؤں کا نستان نہیں کیا گیا تو وہ انشک کالی بھنے پر بیٹھ جائے فتح پوروہ دو سال سے انصاف نہ ملنے کی چلتے پیڑت وقتی کالیکٹریٹ پریسر میں بھنے پر بیٹھ گیا دو سال پہلے کی گئی مارپیٹ پر فلس سے کوئی اکشن نہیں لے رہی ہے جس سے ناراض ہو کر پیٹ اینکشن پر بیٹھ گیا علیگر میں ایک طرف آپ پیار میں صرف ری آشک نے جگہ جگہ لڑکی کے گمشدہ ہونے کے پوشٹا لگوائے اس مامے میں لڑکی کے پروار والوں نے لڑکی کے اخلاف مقدمہ درج کر آیا جس کے بعد SSP نے کاروائی کے عادش چاری کیے یوٹیو میں بدماشوں کا کیار تھامنے کا نام نہیں لے رہا ہے تازہ ماملہ موکے گھوسی کے گنہیں اکھنہیں گیٹ بھٹے کے پاس کا ہے جہاں دیکھو بائیک سوار بدماشوں نے انڈوکار میں سوار یوک کو گوڑی مار دیا اور موقع سے فرار ہو گیا یوک کے پیار میں گوڑی لگنے سے وہ گمی روپ سے گھائل ہو گیا سوچا پر پہنچی پولس نے گھائل کو اسپتال میں بھرتی کر آیا جانپور کے لائن بازار دھانا شیط میں سندگ دھالت میں شب ملنے سے ہڑکمپ مچ گیا نتک کی پتنی پر ہتیا کاروپ لگایا ہے پھر اس نے شب کو پرس مارٹن کے لیے بھیج کر جان شروع کر دیا سنبھل کے محلہ پنجیو سلائے میں دبنگوں نے ایک یوک پر تابر توڑ گولیاں برسا دیں جس سے یوک لہولوہان ہو کر سرک پر جا گرہ واردات کو انجام دینے کے بعد آروپ کی اسلحہ لہرات ہوئے بھاگی پولس نے گمبیلیوپ سے گھایل یوک کو اسپتال میں بھرتی کر آیا ماملہ آپ سی رنجش کا بتایا جا رہا ہے فلہالترس نے ماملے میں چا لوگ اخلاب مقدمہ درش کر کاروائی شروع کر دی یوپی کے سیتاپور میں پولس کی گنڈے ہی سامنے آئی ہے دھانے نے جا کر یوک کی چوکین چارج نے جم کر پٹائی کر دی ایس پی نے آروپ کی چوکین چارج میں سسپینڈ کر دیا مدائیو کے سہسوان کوتوالی کے کچھنا مارک پر پولس اور بدماشوں کے بیچ مٹبیڑ ہو گئی جس میں ایک بدماش پولس کی گولی لگنے سے گھایل ہو گیا جبکہ دو بدماش فائرنگ کرتے ہو فرار ہو گیا پولس نے پکڑے گئے بدماش کے پاس سے نگجی سامنے تکتمنچہ اور کارتوس پر آمت کیا ہے اور فرار آروپ ان کے تلاشیوں کر دی میرک میں پولس مٹبیڑ میں ایک کشاپتے بدماش گھائل ہو گیا مٹبیڑ میں آکاش نام کے بدماش کو گولی لگ گئی جبکہ اس کا ساتھی گرفتار کر دیا گیا پیچھے چوبیس گھنٹے میں بدماشوں کے ساتھ پولس کی چوتھی مٹبیڑ ہے پولس کا مطابق گھائل بدماش آکاش پہلے سے ہی اپرہن لوٹ اور گنگسٹر سہید آدھا درجن مقدموں میں وانشت ہے آرامپور مارا درجن مقدماشوں نے ریوالور کی نوک پر ایک یوک کی ہاکی سے جمکہ پٹائی کر دی گھٹنا میں پیڑیت گرجو سنگھ کے ہاتھ پہر کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں ماں کے پر لوگوں گھٹا ہوتے ہی مقدماش گاری بھی کر فرار ہو گئے بتا جا رہا ہے کہ تین کوچن سینٹرز چلانے والے گرجو سنگھ نے حلدوانی سے تعلق رکھتے ہیں گریٹر نویڈا پولس کے ہاتھ ایک بڑی کامہ بھی لگی ہے پولس نے ایسے گروہ کو گرفتار کیا ہے جو اب تک نویڈا گریٹر نویڈا میں سو سے زیادہ گاڑیاں چوری کر کے بیٹ چکے ہیں دراصل گینگ کا مکھیا اپنی پتنی کو گھٹنا کے سمیں ساتھ رکھتا اور چوری کی گئی کار میں آگے کی سیٹ پر بیٹھاتا تھا تاکہ پولس چیکن کے دوران کوئی شک نہ ہو ساتھی پولس نے چوری کی چار گاڑیاں گھٹنا میں پرویٹ آزار بھی برامت کی ہو ناو کے صفی پور میں اگیاد بدماشوں نے گیارہ سال کی بچی کے ساتھ دشکر گیا ریٹ سے کچل پر بچی کے نمم ہتیا کر دیتے ہیں پتا جا رہا کہ بچی گھر کے باہر اپنی ماں کے ساتھ سو رہی تھی تب ہی بدماش بچی کو اٹھا کر لے گئے تھے پولس کو شک ہے کہ پہنچان چھپانے کے رادے سے بچی کے ہتیا کی گئے ہیں پولس نے محمد درج کر لیا ہے محمد کی جانتے ہیں پولس چکے ہیں میرٹ کے کمیشنری چوراہے پر تین سال کی بچی کے ساتھ دورندوں نے دشکرم کیا پیڑے بچی کے پریجنوں نے سی ایم لوگیاں اتنات سے دشکرم معاملین انصاف کی دوحل لگائی ہے بچی کے پریجنوں کے ساتھ کچھ ساماجک سنگیتھنوں کے لوگ بھی شامل ہیں پریجنوں کا آروپ ہے کہ بچی کے ساتھ دشکرم کو لے کر تھانے رپورٹ درج کر آ چکے ہیں اس کے علاوہ چار بار میرٹ کمیشنر کے پاس جا چکے ہیں کمیشنر نے خود آروپی طرفتاری کے آدھش جاری کیے ہیں لیکن اس کے بعد بچی کو میاں نہیں ملتا رہا ہے شاملی کے ہمیرپیتھے کا کلینک میں مریجوں کی جان کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے معاملہ دیانہ نگر میں چل رہے ہمیرپیتھے کلینک کا ہے جہاں عویت طریقے سے مہیلاؤں کے لیے بینیوری کی جا رہی تھی معاملے کی جانکاری ملنے پر مکھچ قصہ دھکاری کے ردیش پر اے سی ایمو جانچ کے لیے وہاں پہنچے جانچ میں اے سی ایمو نے بتایا کہ گھر میں ایک کلینک کا سنچالن ہو رہا تھا اور مہیلاؤں کے لیے بینیوری کی جا رہی تھی پیلی بیتھ کے مہولیہ گاؤں کی بات کریں تو یہاں پر ایک مہیلانے مانسک تناو کی چلتے فاصل کر گئی جس کے بعد پریوار میں ہر کم مچگیاں بتایا جا رہا ہے کہ شادی شدہ رادکا کے ماتا پتا کا سرگواس ہو گیا تھا جس کے بعد وہ مائی کے جانا چاہتی تھی لیکن وہاں جانے کے بعد اس نے قدم اٹھایا سنبھل میں ٹیو ویل میں کرنٹ اترنے سے چار معصوموں کی دردناک موت ہو گئی بتا جا رہا کہ گرمی سے نجات پانے معصوم ٹیو ویل میں نہنے گئے تھے لیکن ٹرانس فارمر سے جڑی ہائی ٹینشن لائن میں چانک خرابی آنے سے ٹیو ویل میں کرنٹ اتر گیا جسے چاروں کی موت ہو گئی حاسق بادرستانی لوگوں نے بچوں کو اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں انہیں ملت گھوشت کر دیا گیا پریجنوں نے سواستی سویدھائیں نہ ہونے کی چلتے بچوں کی موت آروپ لگایا پریجنوں نے کہا کہ امبولینس سویدھا سمیپن مل جاتی تو بچوں کی جان برسکتی تھی بولندر شہر کے خرجہ دیہا تھانا شتر کے این ایچ نائی ٹی وین پر تیزر افتار بے کابو ٹرک نے کھڑے ڈمپر میں زودہ ٹکر مار دی حاسق میں کیوپ کی درناکھ موت ہو گئی جبکہ تین لوگ گمدی روپ سے گھائل ہو گئے اس پوری گھٹنا کا لائیو ویڈیو سی سی ٹی وی کیمرے میں قید ہو گیا رشی کےش میں آج بی جے پی کی پردیش کاری سمیتی کی بیٹھک کا عجن کیا گیا پرمارت نکیتن میں پردیش ادھیاکش اگر بھٹ کی ادھیاکشتہ میں یہ دو درسیہ کاری سمیتی کی بیٹھک ہو گی اس بیٹھک میں پارٹی کی سزد ستہ ابھیان کی کاری اجنا پر منتھن ہوگا اور اس پر انتے محل لگا دی جائے گی اس بیٹھک میں راشتے سہم عامل پری شپرکاش پردیش پربھاری شام جاجو اور مکنمتی تریوین سنگھ راوت خاص طور پر شامل ہوں گے پردوشن یا انتربور گنگا پردوشن کو لے کر سکتے دم اٹھانے جا رہا ہے پردوشن نیانترن بورڈ سخت کاروائی کرے گا پردوشن نیانترن بورڈ کی اور سے سبھی شیطری ادھکاریوں کو سبھی ہوتل اور دھرمشالہوں کو چمیت کرنے کے ندی چاری کیے ہیں ساتھی سیویس ٹیپرینٹ کیے گے بغیر ہوتل دھرمشالہوں کا گندہ پانی سیدھے ندیوں میں ڈال رہیں ان سے پر دن پانچ ہزار روپے کا جرمانہ وصول جائے گا پی ایم نریم موڈی کو برٹیش ہیرال کے ایک پول میں ریڈرز نے دوزار امیلیس کا دنیا کا سب سے طاقتور شخص چنا ہے اس پول میں موڈی نے دنیا کے باقی نیتاؤں کو پیچھے چھوڑ دیا جنہیں پوتین ڈونال ٹرمپ اور شی جنپل جیسے بڑے نیتا ہیں نومنیشن لسٹ میں دنیا کے پچیس سے زیادہ ہستیوں کو شامل کیا گیا تھا اور جج کرنے والے پینل ایکسپرٹس نے سب سے طاقتور شخص کی طبقے کے لیے چار امیدواروں کا نام سامنے رکھا چین پرکیا کا بولیانکن گیاپک اڈھین اور ریسرچ پر آدھارک تھا ایچ ون بی ویزا پر اٹکلوں کے بیچ امریکی سرکار نے بیان جاری کیا ہے امریکہ نے کہا تھا کہ ایچ ون بی ویزا کو لے کر کوئی بھی کیا پیونک نہیں بنائے راشترپتی ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکہ کے ڈرون کو گھرا کر بڑی غلطی کی ہے وائٹ ہاؤس کی پریسٹرچیف ساہا سینڈرس میں کہا کہ فرسپتیوار صبح میں اس گھٹا کے بارے میں جانتاری دی تھی ڈونالڈ ٹرمپ کی دھمکی پر روس نے آگا کیا ہے روس نے کہا کہ اگر امریکہ ایران پر عملہ کرتا ہے تو ایسی تباہی مچے گی کہ اس کی نقصان کی بھرپائی کرپانا مشکل ہو جائے گا بھارتی نو سینہ نے میکن انڈیا کے تحت قریب 45,000 کروڑ روپے کی لاغت سے چھے پنڈوبیوں کے نرمان کے لیے سمبھاویت رنانی تک بھاگے داری کو چھاٹنے کے لیے کانٹرک جاری کیا رکشہ منٹالہ نے اس بات کی جانتا ہے نو سینہ نے کہا ہے کہ اس دیش میں پنڈوبیوں کے نرمان کی دیشہ میں سوڈیشی ڈیزائن اور نرمان کی شمطہ وچھت ہوگی اور پریجناؤں کے سی کے طور پر پنڈوبی کا آدھنیت دیزائن اور پردولی کی حاصل ہوگی ٹرگیٹ ورنگ کپ میں آج افغانستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا بھارتی سنانسار مقابلہ تین میں شروع ہوگا کپکہ امراد کولی نے کہا کہ وہ بھی تین کو ہم ہلکے میں نہیں لے رہے چوٹل ویجا شنکر کی جگہ رشب پنت یا دنیش کارتے کو مل سکتا ہے ٹیم میں موقع چوٹل ویجا شنکر کی جگہ شمی کا پھرنا تہلی رو ملچک مقابلے میں شیلنکا نے میزبان اگلینڈ کو بیس رنوں سے مات دے دی ہے انجلی ماتھروچ کے شاندار عدشتہ تک کی بدولت شیلنکا نے میزبان اگلینڈ کے سامنے رکھا دو سو تیٹیس رنوں پر لکش تو جیت کا پہلے بلے بازی کرنے اتری شیلنکا کی بلے بازی تاشت پر توقی پر اڈھائے گئے ارجن کپور اپنی اپکمنگ فلم پانیپت کی شوٹنگ کے دوران سیٹ پر غیل ہو گئے انہوں نے سوشن میڈیا پر اپنی چوٹ کی کافی فوٹو شیئر کی ہیں جس میں دیکھ رہا ہے کہ ان کے ماتھے پر چوٹ لگے مومن میں گراجیا ملنیم آوارڈز 2019 کا ارجن ہوا جس میں شرکت کرنے کئی سٹارز پہنچے سی وینٹ کے ریڈ کارپیٹ پر دیپ کا پادکون کرنے جوہر سے لکھا ہے جانوی کپور انہمیہ پانڈی سے ستارے نظر آئے سپر اسٹار امیتہ بچن اور آئشمان خورانہ کی اپکمنگ فلم گلابوں ستابوں کا ہوا اعلان بگ بی نے سوشن میڈیا میں فرنس کے ساتھ فلم کا فسٹ بک کیا شیئر شاہید کپور کی کبیر سینہ آج باکس آفیس پر ریلیز ہو رہی ہے فلم شاہید کپور کی شاندار پرفرمنس ترشکوں کو خوب ملی وہیں فلم کو کافی لوگ پسند دیکھتے ہیں سندیب ریڈی ونگا کی کبیر سنگھ تیلگو بلوک پسٹر فلم آرجون ریڈی کی آفیشیل ریمیک ہے فلم کے کہانی میڈیکل ٹاپر کبیر سنگھ کی ہے جو بہترین سٹوڈنٹ ہیں اور کالیج کے ہر اکشتر من کا سکہ بولتا ہے لیکن اسی کے ساتھ تھا اس کے حسے سے سبھی واقف ہیں اس پر کابو پانا کبیر کے بس میں نہیں کنگنا رنوت اور راجکمار راو سٹارر فلم مینٹل ہے کیا اپنی ٹائٹل کے قرآن کئی بات چلچہ میں آ چکی ہے انڈین سائکیٹریسٹ سوسائٹی نے فلم کی ٹائٹل کو لے کر آپتی جتائی ہے اب فلم کی ریلیز میں بار بار آ رہی رکاوٹوں پر سینٹرل بورڈ آف فلم سرٹیفیکشن نے سنگھان لیا ہے موسیقی موسیقی